میرے سورسز کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ شباز شریف پرائیم نسٹر بن جائے لیکن نواز شریف نہیں چاہتے کہ وہ پرائیم نسٹر بنے وہ تو بچپن سے نہیں چاہتے وہ تو شباز شریف نے کہا بھی یہ ہے کہ بیس سال سے باتیں ہو رہی ہیں لیکن بندہ نہیں بھی نواز شریف کا خیال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت اچھی ڈیلیورنس دی تھی اور وہ ڈیلیورنس لوگوں کو اچھی طرح یاد رہے گی اور یہ بات ریالیٹی ہے کہ دوہزار تیرہ میں جب انہوں نے ٹیک آور کیا تھا تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اپنے پانچ سال میں پوری طرح اکانومی کا ڈیزاسٹر کر چکی تھی جس طرح پی ٹی آئی کر رہی ہے فرق صرف ایک تھا کہ عوام کو تکلیف نہیں پہنچنے دی تھی انہوں نے انہوں نے ڈیزاسٹر بھی کیا اور عوام کو بھی تکلیف پہنچائی ہے انہوں نے ڈبل ڈوز کر دی ہے لیکن اکانومی اس وقت بھی بلکل ڈیزاسٹر میں جا چکی تھی تو دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار پندرہ تک اکانومی ریوائی ہو چکی تھی اور سولہ سترہ تو راج کھان دی مستیاں شروع ہو گئی ہیں تھن اب چوبیس درب ڈالر پہ پہنچ گئے تھے دوہزار سولہ میں فورن ریزروز میں اور اکانومی کا گروت ریٹ جو تھا وہ تین پرسنٹ سے انہوں نے پک کیا اور فائیف پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پہ لے گئے اور یہ آٹھ پرسنٹ پہ جانا تھا دوہزار اکیس میں جو اس وقت ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ پہ آ گیا ہے یہ جو پرسنٹ ہوتا ہے نا یہ ایک پرسنٹ گروت ریٹ کا مطلب ہوتا ہے تقریباً تین ارب ڈالر کی گروت اکانومی کی گروت تو آٹھ پرسنٹ کا مطلب ہے آپ چوبیس ارب ڈالر سلانہ گرو کر رہے ہیں اگر نواز شیف کے دور میں اکانومی تھی تین سو بیس ارب ڈالر کی تو اٹھارہ میں بڑھ کے ہو جانا تھا تین سو بیس سے تین سو پچاس چوتالیس بنتالیس کے قریب اب اگر شباز شریف وزیراعظم بنتے ہیں اور ان سے وہی میریکل نہیں ہو پاتا جو میریکل اس دور میں ہوا اور وہ کیوں ہو گیا اوپر نواز شریف تھے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں کام کر رہے تھے پنجاب میں شباز شریف تھے وہ پروینشل گورنمنٹ میں کام کر رہے تھے عوام کے مسائل شباز شریف لک آفٹر کر رہے تھے اور اکانومی کے مسائل نواز شریف اسحاق دار کے ساتھ مل کے لک آفٹر کر رہے تھے تو ایک پورا ٹیم ورک ہوا اور اکانومک ریویول ہو گیا اب اگر شباز شریف کو اقتدار ملے گا تو کہاں پہ ملے گا فیڈرل میں تو پنجاب میں کیا ہو رہا ہوگا کیا وہ وہ بھلا عوامی اعتماد لے سکیں گے جو عوامی اعتماد کی ضرورت ہوگی گروہ کرانے کے لیے پھر ایک حکومت جو بہت سے لوگوں کو ملا کے بنے گی اس حکومت میں شامل ہونے کے بعد ظلیل ہونا تو پکا ہے